ایک بار پھر ہم اسی پارلیمنٹ کے سامنے کھڑے ہیں جس پارلیمنٹ میں آنے کے لیے اب ساتھویں دور کی ووٹنگ ہو رہی ہے آج کی اگر ووٹنگ کے بعد استطیق اس دیش میں ہو جائے گی پانسو تینٹالیس میں سے چار سو اڑتیس سیٹوں پر ووٹنگ آج پوری ہو جائے گی یعنی جو دو چرن بچیں گے اس میں بہت کم استطیق سو سیٹ تقریباً سو ایک سو دس سیٹ بچیں گی اس استطیق میں یہ باندھ لیا جائے کہ کیا واقعی اب اس دیش میں ایک مت لوگوں کے بیتر ہے لگاتار بی جے پی اور نریندر موڈی اس بات کا ذکر کر رہے اور آج پھر انہوں نے ذکر کیا کہ دراصل نئی سرکار کا تو شلنیاس ہو چکا ہے لیکن شروعات میں جن تصویر کو ہم دکھا رہے ہیں اس تصویر نے ایک ویوات پیدا کر دیا ہے کانگریس کا کہنا ہے کہ دراصل یہ چناؤ پرچار ہے اور ووٹنگ کے دن اس طریقے کا پرچار نہیں ہونا چاہیے ہاتھ میں پارٹی کا چناؤ چن لے کر نریندر موڈی لگاتار میڈیا کو سمبودیت کرتے رہے جبکہ انہیں پتا تھا کہ میڈیا کے ذریعے دیش بھر میں پرسارن ہو رہا ہوگا تو ایسے میں یہ چناؤ پرچار کا حصہ ہے وہ ابھی اس چھتر میں اور اس راج میں جہاں پر ووٹنگ ہو رہی ہے گجرات کی سب 26 سٹوں پر ووٹ پڑ رہے ہیں تو کانگریس نے کہا ہے وہ چناؤ آیوک سے شکایت کرے گا لیکن نریندر موڈی لگاتار چناؤ چن نریندر موڈی نے ایک نئی پرمپرہ بھی اس دور میں شروع کی ہے وہ اب یہ جنسنگ کے دور میں ہوتا تھا بی جے پی کے دور میں کبھی نظر آتا نہیں تھا کہ بلہ یہاں پر لگا لیا جائے جو پارٹی کا چناؤ چن ہوتا تھا ایک وقت ہوا کرتا تھا جب دیپک تھا یا گائے بچھڑا کانگریس کا ہوتا تھا اس پیرڈ میں یہ ہوتا تھا لیکن اب پھر سے اس پرمپرہ کو جیویت کیا ہے اور لیکن چناؤ میں ووٹ ڈالنے کے این وقت اور جب وہ خود امیدوار کے طور پر وڑو درہ میں ہے جہاں پر ووٹنگ ہو رہی ہے اور یہ چونکہ انہوں نے امد آباد کے ووٹ رہے تو امد آباد میں ووٹ ڈالا میمہ عبجل صاحب نے ازمدے کو اٹھا اور یہ واقعی مہتپون ہے کہ جہاں پر مدان ہو رہا ہوتا ہے اس کے گھیرے میں اور جہاں پر ووٹنگ ہو رہی ہے تو اس گھیرے میں پریس کونفرنس نہیں ہوتی ہے رام کرپال جی یہ جو نرندر موڈی کی پریس کونفرنس تھی اور جس طریقے سے چناؤ چند کا پورا مسئلہ اٹھا کیا نرندر موڈی کو اس کی جانکاری نہیں رہی ہوگی یہ مانا جائے پرسون جی پہلی بات تو میں خودی اس بات پر بہت آشوست نہیں ہوں کہ الیکسن کمیسن یا نرواشن کے کیا نیم ہے میں نہیں مانتا ہوں چونکہ مجھے پتا نہیں ہے پریس کونفرنس کبھی نہیں ہوتی ہے اس چھتر میں جہاں پر آپ ووٹ ڈالنے آتے ہیں ریاکشن دے کے لوگ چلے نہیں وہ کتنی دوری پر ہے جیسا کہ آپ کے ریپورٹر نے بھی یہ کہا ہے کہ وہاں سے کچھ دور باہر شاید یہ رہا ہے اب وہ دوری کتنی ہے چونکہ میں اس سمیہ یہ نہیں کہہ سکتا میں ایک بات پر جاننا چاہتا ہوں کہ یہ انعوسک تھا موڈی جی کو یہ کمل کا فول یا اس کا پرتیق لے کر کے ایک نیا بیوات پیدا کرنے کہ مجھے لگتا ہے کوئی ضرورت تھی نہیں اگر یہ نیم سمت ہے تو بھی ضرورت نہیں تھی کیونکہ اس دیس کا مدداتہ جانتا ہے کہ موڈی کس پارٹی سے لڑ رہے ہیں اور ان کا چناؤچین کیا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ یہ نئی کانٹروورسی ایک انعوسکت ہم سیدھے لکھناؤ چلے چل رہے ہیں ہمارے ساتھ پٹیالہ سے موس میں بھی جڑ چکی ہے لیکن پہلے لکھناؤ میں انوپ انوپ ووٹنگ کس روپ میں ہو رہی ہے کم زیادہ اور میرے خیال سے آپ کے ساتھ کوئی امیدوار بھی نجر آ رہے ہیں جی پرسنجی سب سے پہلے میں آپ کو ووٹنگ کا پرسنٹیج بتا جاؤں اتر پردیس میں جن چودہ سیٹوں پر چناؤں ہو رہا ہے اب تک اگر آسات کی بات کریں چودہ کی تو گیارہ سمجھو چھے تین مطلب لگ بھگ ساڑھے گیارہ پونے بارے کے بیچ میں جو ہے پرسنٹیج ہوا ہے نو بجے کے بیچ میں لکھناؤ اس میں سب سے کم ہے 9.83 ہے اور سب سے زیادہ دھورہ رہا ہے جہاں پر تقریباً 13.6% مردان ہوا ہے تو یہ مردان کا اکڑا ہے صبح نو بجے تک کا ہمارے ساتھ موجود ہیں عام آدمی پارٹی کے امیدوار ہیں لکھناؤ سے زعوید جعفری صاحب ان کو بھی کچھ شکایت ہے جو ابھی ہمارے یہاں چل رہا تھا موڈی جی کو لے کر کیا سکایت ہے آپ کو جعفید صاحب موڈی جی نہیں یہ راہول جی ہیں موڈی جی ہیں سب ہیں یہ الیکشن کمیشن کے مدابق آپ کو 48 آورز پہلے ختم کر دینا ہوتا ہے لیکن ابھی یہ تو بہی بہت پیسہ دیا ہے کیا ہے اس اقبار میں کیا ہو سر ایڈبرٹائز کیا ہے کہ ووٹ دی ہم کو اور لوکل نیوز پیپر ہے آج کا جی آج کا پیپر ہے اور کھلا کہا ہے کہ ووٹ کری ہے تو لوکل ہے تو الیکشن کمیشن کو تو ان کے کاؤس میں جانا چاہیے جو لوکل پرتاشی ہیں تو یہ ہو رہا ہے کمپلین تو ہم کریں گے بہت سارا پیسہ ہے سر اس کی بہت ہمارے پاس جنون ہے لڑیں گے آپ شکایت کریں گے تو ناوے ایک سرکول کریں گے ہم آپ بھی پارٹی کو مدوار ہیں یہ بھی شکایت کریں گے ایک اور بات کہیں گے لہر کی بات کی جاری یہ دیکھئیے ایک منٹ ہم جرہا سا روک رہے ہیں ہمیں شاہ بھی اس بیچ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں میں بولنوں سر سر ہم نیچے بولے بھول بھی بھول بھی بھول بھی بھول بھی نیچے رکھو نیچے کرو یا سنی نہیں رہا سب سے پہلے تو میں آج آپ لوگوں مادیم سے دیش بر میں جہاں جہاں مطان ہے اور ویشیش کر گجرات اور اترپدیش میں میں سبھی مطانتہوں کو اپیل کرنا چاہتا ہوں بھاری سنکھیا میں آج مطان کرے اور لوگ کنتر کا یہ پروہ جو چل رہا ہے اس میں اپنی صحبہ گیتہ درج کرے کسمر سے کنیا کماری اور آسام سے گجرات تک پورے دیش میں پریورتن کی ایک لہر چل رہی ہے دیش کی جنتا سوشازن چاہتی ہے دیش کی جنتا ایک دیش بکت سرکار چاہتی ہے دیش کی جنتا سورکس چاہتی ہے دیش کی جنتا مہگائی اور پرشتہ چاہتی ہے اس لیے پورے دیش میں ایک پریورتن کی لہر دکھائی رہی پڑتی ہے دیش کے کئی پرانتوں کا میرا دورہ ہوا ہے اور ویسیش کر اتر پردیش میں اور گجرات میں مانو بھارتی جنتا پارٹی کے پرطی ایک بڑی لہر کا احساس ہوتا ہے بھارتی جنتا پارٹی موڈی 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 جی پردان منتری بن کے باد اس دیش کے اندر بگت دس سال میں جو سمسی اُبھر کر آئی ہیں اس سبی سمسی سمسی انت ہوگا اور میں بھی مانتا ہوں بھارتی جنتا پارٹی کے لاکھوں کارے کرتا اس پریورتن کے یگی میں جھوٹے ہیں اور کارکتا سے جیادہ جنتا اس پریورتن کے یگی میں چھوٹی ہیں اور آنے والی سولہ تاریخ کو پریورتن ہونا نشطیت ہے موڈی جی دیش کے پردان منتری بنیں گے ہمیشہ بھی بھاشن دینے کے موڈ میں آئے اور بولتے چلے گئے درسل یہ ایک نئی ستتیاں شروع ہو گئی ہیں جس میں نریندر موڈی پریس کونفرنس کرتے ہیں لمبی پریس کونفرنس کرتے ہیں اور پچھلے تین مہینوں میں پریس کونفرنس نہیں کی تھی آج پریس کونفرنس کر ڈالی جو شکایت کانگریس بھی کر رہی ہے اور ہمیشہ گنگان کرنے لگے نریندر موڈی بھار یہ ساری چیزیں چل رہی ہیں این اس وقت اور اس جگہوں پر جہاں پر ووٹنگ ہو رہی ہے شکایت جعوید جعفری بھی کر رہے تھے جو وہ جگہوں پر اکھوار میں ویژی پر روک لگنی چاہیے نہیں ہو چاہیے یہ دکھانا بند ہو چاہیے ان کی شکایت کس روپ میں اور کہاں درچ کرائیں گے سر سوال ہے ساری اخبار میں بھارتی جنتہ پارٹی اور کانگریس کے دونوں کے ویژی پنج چھپے ہیں تو چناؤ خرچ میں آتا چاہیت کہاں اور کس طریقے سے آپ سکایت کریں کس کے پاس جان رہے چناؤ سے کیا کہیں گے ہم نے law follow کیا جو کہا بہت سارا پیسہ ہے ہم یہ سوچتے بلکل جیتے گا لیکن کہتے کہ مسکرائیے کہ آپ لکھنو میں لیکن جب سے ہم نے جاوید کو دیکھا لکھنو میں پرچار کرتے مسکرائے نہیں آپ صرف آج مسکرائے رہے دیش میرا رہا رہا ہے میں کسی رونے پر مسکرائے نہیں میرا دیش کام آدمی رو رہا ہے سر میں کہ سہ سنگ آپ کو بہت بہت سکریہ جاوید صاحب ایک سوال اور ہے سٹیوڈیو سے جاوید صاحب سے پوچھئے کہ جس طریقے سے وہ سلور سکرین سے نکل کر پولٹیکل جمین پر آئے ہیں تو کیا اب دوبارہ وہ پولٹیکل سکرین سے نکل کر سلور سکرین پر جائیں گے تو یہ درد اور یہ ترازدی ساتھ جائے جس میں انہوں نے کہا دیش رو رہا ہے جی 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 صاحب آپ نے کہا دیش رو رہا ہے آپ سلور سکرین پر پر آتر ہوا ہیں پھر واپس سلور سکرین پر جائیں گے جو درد ہے یہ لے چھوڑ کے جائیں گے اگر اگر جی سال میں سال میں چھے مہین تو اس سے زیادہ جی 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 سکرین پر دکھائیں جو جی جی میں 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 کام کر گئی کہ پریورتن چاہیے اور یہ جو ہمارے لوگوں کو لوٹا جا رہا عام آدمیوں خاص طور سے امیر امیر ہوتے جا رہے ان کے لئے کام کرنا میرا فرض بن گیا جی جو لوگ کار ہیں وہ ساماجی کار کرتے رہتے ہیں چلیں مائیوطی کی حصہ سناتے جو باتشت ہوئی مرکار آپ بنائیں گی آپ پردام منتری پت کی دعویدار ہیں ہماری پارٹی اس بار پوری کوششت میں لگی ہوئی ہے کہ اس بار کے چناؤں میں ہماری پارٹی بیلنس او پاور بنے تو ہو سکتا ہے کہ ہماری پارٹی پاور میں آجائے ایسے حالات بنے کہ دیش اتنے جن اتنے ادھکانس پارٹیاں جو دھرم نرپی پیشت میں وشواس رکھتی ہیں اور سمکرد ایک تاکتوں کے خلاف ہیں تو ادھکانس پارٹیاں تو بی ایس پی پکش میں کھڑی ہو جائیں اور وہ کہیں کہ بی ایس پی کو مقام مائیواتی نے کچھ مائیواتی اور کوئی کونہ ایسا نہیں لکھنوں کا جہاں میں پہنچنے کی کوشش نہیں کی ہے ہر طرح کے ہر کلاس کو ملی ہوں میں پروفیشنل کو ملی ہوں میں ہوم بی ایس چھوڑ رہی ہیں شرپرکاس جیس فال ریمہ ہماری سنوات آتا کے ساتھ ہے ریمہ ساتھ شرپرکاس جیس فال جو ابھی ووٹ ڈال کر آئے جیس فال جیس بار آپ کے سامنے کڑی ککر دے رہے ملی منور جوش آپ کو لگتا ہے تین بار سے سانس کڑی ٹکر ہمیشہ دی گئی ہے لیکن کانپور کی آوام کا مقابلہ کوئی نہیں کر پایا تو آپ کی جو آت مشواس ہے وہ کس بات کو لے کر ہے کیا مددہ آپ کو لگتا اس بار سکھتے ہم آپ کے پانی کی سمسیہ بجلی کی سمسیہ اور خاص تفائی کی سمسیہ ہے یہ سوال بھی پوچھے جا رہے ہیں تفائی کی سمسیہ تکری گلیا پانی کی سمسیہ اس پہ اس پہ اس جب تک نہیں اپنے ایجنڈے میں لائے گی تب تک یہ سمسیہ کا سمدھا نہیں ہو جوش چاہے موڈی جی آئے ہوں کانپور تب انہوں نے جو اٹھایا تھا جب میں چنوٹی جی سب کی بولتی بند ہو گئی کوئی ہماری چنوٹی کا جواب دینے کسی موڈی لہر کا کوئی فائدہ نہیں ملے گا کسی لہر خونجی کے بل پر اگر کوئی لہر کرنے کی کوشش کی جاتی ہے تو لہر خود بخود فلاپ ہو جاتی جن کا صاحب طور پر کہنا ہے کہ کوئی لہر موڈی کی دکھائی نہیں دے رہی ہے اور جو لہر ہے بھی وہ پیسو کے دم پر لہر ہے کیامرہ پسند آلو بٹاگر کے ساتھ ریما پر آج تک چلی دل کے ڈیپیندر سنگھ ڈھلو وہاں سے امیدوار ہے موسمی ہماری سمواد آتا وہیں پر موجود ہے موسمی کیا اتصا ہے لوگوں میں موسمی بتائیے ہماری آواز آ رہی ہے تو کس طریقے سے وہاں پر ووٹر کتنی بڑی تعداد میں ہے پرسون پٹیالا میں دکونا مقابلہ ہے ایک نیا سمی کرن بن رہا ہے جو آپ پٹی ہے اس نے اپنا اپنی 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 سارے یو ہیں جو کی پٹیالا کی رنگ اور جوش کو جھلک دے رہے ہیں یہاں پہ آئے ہیں ووٹ ڈالنے سترہ پسنٹ ووٹ ہو چکا ہے پرسون اور امید جتائی جاری ہے پارا بھی چڑھ رہا ہے تو کی حال ہے خاندے پیندے سترہ آئی 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 سرکار ہے کانگریس پیار ہے تیچ پھر تیار ہے اکالی کانگریس اور جھاڑو یہی تکونا مقابلہ پرسون دیکھنے کو مل رہا ہے پرنیت کور کو کڑی ٹکر یوہ ہے آپ سبھے 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 سمجھدار ہو گیا پتا ہے کہ اپنا کی ادھکار ہے ایک چنگا امید بار چنانگے اپنے حلکے اپنے شہر تبقاس کریں ٹھیک جی ساڑا ہی نا رہے گا بس ساڑ 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 پگڑی پیگ پراندی کی نگری پٹیالا سلوار سبھے سبھے پورا جوش خروش کے ساتھ آئے خاوپی کیا لسی دود دو پلیٹ اڈے نا جی نا وہ جم والے سپارٹن جم کی طرف سے آئے ہم پر آپ یو آؤں کو کہیں گے آگ 28% یو آؤں ہے پورے پنجاب میں کوئی بے روزگار نہ رہے کسی ماندار انسان کو ووٹ دیں جو سب کو روزگار دیں اور سارے علاقے کے وکاس ایک آر پار کی لڑائی دیکھ نے کو مل رہی ہے اب اچھی پنجاب بولتے ہیں تو ادھر ہی رو سی لوڑ دیں تو جلدی اب امریس سر میں ستیندر چوہان ستیندر شروعات میں بہت دھیمی ایر افتار تھی اب کیا استیتی ہے اور ارون جیٹلی وہاں پر ہیں یا کارے کرتا ہے تو موڈی صاحب کو پرائیم نیسٹر بنانے کے لیے بہت ساری پروگرام بنائے گئے ہیں جس میں ستیندر صاحب کی جہاں ضرورت ہے انہیں وہاں بیجھا گیا ہے لیکن لگتا یہ ہے کہ سب سے زیادہ ضرورت صدو صاحب کی امریس سر میں ہیں یہاں سانسن ہیں ان کی پکڑ ہے لوگ ان کو جانتے ہیں ایک بھی دن کیمپین کیلئے نہیں آئے دیکھو یہ پارٹی دیسیجن ہوتا ہے اور کہیں نہ کہیں جس کو آپ اپنا گرو بولو تم چاہتے نہیں اس کا کوئی نقصان ہو تو یہ نہیں چاہ رہے تھے کہ نبجد صدو کی جو تھوڑی پرابلم چل رہی تھیں کئی تھوڑے سی لیڈرز کے ساتھ وہ کہیں جیٹلی سر کی الیکشن میں ریفлект کرے تو اتنا positive مہینے سے سارے لوگ لگے ہو ہیں ساری لائنز سے کٹھا کام کر رہی ہے تو کچھ بھی نیگیٹیوٹی ہو تو اس کا ریسک لینا نہیں چاہ رہے تھے کیونکہ بہت بڑے لیڈر ہیں جیٹلی سر تو یہ زیادہ بینیفٹ کی بات ہی ہے باقی جگہ پہ اپنی ڈیوٹی نبھا رہے ہیں لیکن ووٹ ڈالنے تو آتے ایک ایک ووٹ قیمتی ہوتی ہے وہ جیٹلی صاحب کو اپنا ووٹ تو دیتے میں نے آپ کو بولا ہے کہ انہوں نے سوچا کہ ڈیوٹی 10-10 ریلیز میں لگی ہوئی ہے تو شاید ایک ووٹ سے زیادہ ریلیز کو ایڈرس کرنا ہے پرسون جی آپ نے سنا کہ صدی صاحب کی ووٹ ڈالنے بھی نہیں دیکھیں جاہر سی بات ہے اس کو میں بیان نہیں کر سکتا شبدوں میں آپ سمجھ سکتے ہیں ہمیشہ یہ ساتھ میں ووٹ ڈالنے آتی تھی اکیلی آئی ہیں کہہ رہی ہیں کہ ان کی سمجھ سے پر بات چاہیں گے نفجوت صدی کو لے کر ووٹ ڈالنے نہیں آئے پرچار کرنے نہیں آئے اسی امری سر سے تین بار جی چکے ہیں میں روز شام کو ائی پی میں دیکھ آئے پی آئے آئے باقی چناؤ میں کہا آئے مجھے اس کا انداز نہیں ہے آئے پی آئے 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 آئے